موسیقی دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں کولو کے علاقے کہان میں کابز پاکستانی فورسز پر مسلح افراد نے حملے کیا ہے دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق فورسز کے اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے قریبی چیک پوسٹ کے لیے پانی لا رہے تھے حملے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے کی مسدق اطلاعات ملی ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ آواران کے علاقے جاؤ میں پیش آنے والے واقعے میں ملوث ریاستی دہشتگردوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا میجر گوہرام بلوچ کے مطابق آواران کے علاقے جاؤ میں ریاستی افواج کے متوازی دہشتگرد اور بلوچوں کے قاتل ڈیت اسکواٹ کے کارندے نہ صرف سماجی برائیوں میں ملوث ہیں بلکہ آج کل وہ سرمچاروں اور بی ایل ایف کا نام استعمال کر کے لوٹ مار کے ساتھ دیگر برائیوں کا مرتقب ہیں میجر گوہرام بلوچ نے حال ہی میں جاؤ میں سرمچاروں کے لبادے میں ایک شہری کو قتل کرنے والے افراد کے بارے میں کہا ہے کہ ان افراد کی نشاہندگی ہو چکی ہے جو ریاستی پشت پناہی میں سرمچاروں کا نام استعمال کر کے لوٹ مار منشیت کی فروخت سمیں دیگر سماجی برائیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی قتل و غارت اور ریاستی مخبری کا کام کر رہے ہیں گوہرام بلوچ نے خبردار کیا ہے کہ ایسے اناثر کتنے ہی باعثر ہوں ان کا درجہ قومی غدار اور قاتل کا ہے انہیں ضرور سزا دی جائے گی پنجگور سے کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے دو افراد پنجگور ایف سی کیمپ سے بازیاب ہو گئے ہیں جن کی رہائی کی تصدیق وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز نے کی ہے بازیاب ہونے والوں میں تیرہ ماہ سے لاپتہ زفر ولد استاد ذریف سکنہ گرمکان اور تین سالوں سے لاپتہ عبد المجید ولد عبد الرشید سکنہ پروم پنجگور شامل ہیں دکی میں دو مختلف کوئلہ کانو میں زہریلی گیس بھرنے اور مٹی کا تودہ گرنے سے ایک کانکن ہلاک جبکہ پانچ کانکن بے ہوش اور زخمی ہو گئے ہیں اسسسٹنٹ مائنز انسپیکٹر دوست محمد ناصر کے مطابق تین گھنٹے ریسکیو آفریشن کے بعد ہلاک اور بے ہوش کانکنوں کو کوئلہ کان سے نکال کر سیول ہسپتال دکی منتقل کر دیا گیا ہے بلوچستان اسمبلی کے کٹپتلی سپیکر اور بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما عبدالکدوس بیزنجو نے کہا ہے کہ کٹپتلی وزیر آلہ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاکر انہیں منصب سے ہٹا دیں گے پاکستانی نیجی چینل اے آر وائی نیوز کے پروگرام الیونت آور میں گفتگو کرتے ہوئے عبدالکدوس بیزنجو کا کہنا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ جام کمال کو وزیر آلہ بلوچستان رہنا چاہیے قدوس بیزنجو کے مطابق جام کمال کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں وہ صرف اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن ناکام ہو گئے ہیں بدنام زمانہ منشیات فروش جمیل ولد لال محمد کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے دو کلو چرس اور سو گرام شیشہ ایک اور منشیات فروش غلام حیدر ولد حاجی سومار کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ڈیڑھ کلو چرس دو سو گرام افیون اور بیس گرام شیشہ آئیس اور چوری کی گئی چونتیس موبائل فونز برامت کر کے دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ ایک اور حادر بخش سے ایک ہزار کلو گرام چھالیہ برامت کر کے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنمہ لشکری ریسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو سوبے کی وسائل سے محروم رکھنا آئین کی خلاف ورزی ہے لشکری ریسانی نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بلوچستان اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کے لیے ریکوزیشن جمع کرائیں اور سوبے کو اس کے اپنے وسائل سے محروم رکھے جانے کے خلاف مشترک قرارداد ایوان سے منظور کرا کے اس پر عمل درامت کرائیں بلوچستان حکومت نے ساحلی علاقے پسنی کے مقام پر شپ یارڈ کی تعمیر کے لیے پاکستانی وزارت دفاع کو سات سو پچاس اکڑ زمین مہیا کر دی ہے دی بلوچستان پوسٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس پروجیکٹ میں لگنے والا تمام سرمایہ وزارت دفاع کا ہوگا لیکن اس شپ یارڈ میں بیس سے تیس فیصد شیئر بلوچستان حکومت کے ہوں گے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شپ یارڈ کے منصوبے سے دس ہزار مقام ملازمتیں پیدا ہوں گے جس سے بلوچستان کے نوجوان مستفید ہو سکیں گے بندوبستی پاکستان میں خائبر پختوں خواہ کے قبائل علاقے باجور ایجنسی کے سرحدی علاقے چمرکنڈ میں طالبان شدت پسندوں کے ایک حملے میں پاکستانی فورسز کے متعدد اہلکاروں کے حلاق ہونے کی اطلاع ملی ہے ٹرائبل نیوز کے مطابق حملے میں پاکستانی فورسز کی ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے جس میں سوار تمام اہلکار مارے گئے ہیں دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے میڈیا کو بیجے گئے ایک پیغاب میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ فوج پر کیے گئے حملے میں پاکستانی فورسز کے چھ اہلکار حلاق ہوئے ہیں خائبر پختونخواہ ہی کے علاقے اپر اور اگزئی میں بارودی سرنگ دھماکے سے دو بچے زخمی ہو گئے ہیں ڈی پیو اور اگزئی کے مطابق واقعہ پر اور اگزئی کے علاقے خادی زئی میں پیش آیا ہے جہاں بچے کھیتوں میں مال مویشی چرا رہے تھے کہ اس موقع پر ایک آئی ڈی اچانک پھٹ گئی جس کے نتیجے میں دو بچے زخمی ہو گئے عوامی نیشنل پارٹی خائبر پختونخواہ کے صدر اعمل ولی خان نے روان سال مارچ میں پشاور سے وزیرستان تک امن مارچ کرانے کا اعلان کر دیا ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سمیت خائبر پختونخواہ کی عوام پارٹی قائدین اور کثیر تعداد میں کارکنان شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ فروری میں زم ازلا کے مسائل سے متعلق تمام اسٹیک ہولڈرز کا مشترک جرگہ باچا خان مرکز پشاور میں منعقد کیا جائے گا جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مدو کیا جائے گا جمعیت علماء اسلام فے کے رہنمہ مفتی کفایت اللہ نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ مجھ پر حملہ پاکستانی فوج کے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور نے کروایا تھا سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جمعیت علماء اسلام فے کے رہنمہ مفتی کفایت کے ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان پر حملہ کس نے کروایا تھا بدعنوانی پر نظر رکھنے والی عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دنیا کے ایک سو اسی ممالک میں بدعنوانی کے تاثر کے بارے میں سالانہ فہرست جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کی درجہ بندی میں ایک پوائنٹ کی تنزلی ہوئی ہے پاکستان کو اس عالمی فہرست میں نائجر اور مالدوہ کے ساتھ انیسویں نمبر پر رکھا گیا ہے اور اس کا اسکور 32 اور رینکنگ 120 ہے ریپورٹ کے مطابق دنیا میں سرکاری محکموں میں سب سے زیادہ بدعنوانی سومالیہ میں ہے جس کی رینکنگ 188 اور اسکور 9 ہے جبکہ سب سے کم بدعنوان ملک نیوزیلینڈ اور ڈینمارک ہیں جن کا اسکور 87 اور رینکنگ ایک ہے امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بامانی افغان امن باتچیت کے لیے طالبان کو تشدد کی کاروائیوں کو روکنا ہوگا صدر ٹرمپ نے یہ بات سویزر لینڈ میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے خبر رسائن ادارے روائٹرز نے وائٹ ہاؤز کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس وقت تک بامانی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں جب تک طالبان واضح طور پر تشدد میں کمی نہیں کرتے چین میں نئے اور محلے کرونا وائرس سے سینکڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے جس کے لیے حکام عوام سے شہر کو صاف رکھنے کی اپیل کی ہے جبکہ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر وہان میں بڑے عوامی اجتماعت منسوخ اور بین الاقوامی فوٹبال میچز نئے جگہ منتقل کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیر کے لیے آنے والوں کو روکنے جبکہ رہائشیوں کی مرکزی شہر سے باہر نجاننے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ پاکستان کی وفاقی حکومت کی وزارت قومی صحت سرویسز نے چین سے پھیلنے والے ایس اے آر ایس لائی کرونا وائرس کے پیش نظر خطرہ سے بچنے کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے جس میں احتیاطی تدابیر کی تلقین کی گئی ہے بھارتی سپریم کورٹ نے بودھ کو سٹیزنشپ ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے واضح طور پر کہا ہے کہ عدالت مرکزی حکومت کا موقف سنے بغیر اس پر حکم امتنہ جاری نہیں کرے گی عدالت نے مزید کہا ہے کہ وہ ایک حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو ایک بڑے آئینی بینچ کو بجوائے گی عدالت نے بھارتی حکومت کو مزید وقت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ججیوں کا پانچ رکنی بینچ تمام تر اعتراضت کا جائزہ لے گی عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ریاستی ہائی کورٹ اس کیس پر کارروائی نہیں کریں بولی ووڈ کے نامور اداکار نصیر الدین شاہ نے بھارت کے موجودہ حالت پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ستر سال بعد انہیں احساس ہونے لگا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر سمبر دو ہزار انیس میں بنائے گئے نئے شہریت قانون اور اس کے خلاف مظاہرے کرنے والے افراد اور طلبہ پر تشدد کی جانے پر پہلی بار خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ وہ موجودہ حالہ سے خوف زدہ تو نہیں مگر انہیں غصہ ضرور ہے ایران کے لیے امریکی نمائندہ برائن حک نے کہا ہے کہ القدس فورس کے نئے سربراہ اسماعیل قانی اگر قاسم سلیمانی کے نقش قدم پر چلا تو اس کا انجام بھی القدس فورس کے سربراہ جیسا ہوگا عربی اخبار الشرق الاوسط کو دیئے گئے انٹرویو میں حک نے باور کرایا ہے ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کے القدس فورس کے سابق سربراہ قاسم سلیمانی کی موت نے ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جس کو بھرنا ایرانی نظام کے لیے ممکن نہیں ہوگا روس کی وزارت دفاع نے جمیرت کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ شام کے ادلب شہر میں اپوزیشن گروہوں نے حملہ کر کے شامی حکومتی فوج کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے اس دوران لڑائی میں فریقین کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے روس کے مطابق ادلب میں حکومتی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کی کاروائی میں شامی حکومت کے تقریباً چالیس اہلکار حلاق اور اسی زخمی ہوئے ہیں اور اس دوران پچاس شدت پسند بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بھیٹے ہیں امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص حلاق اور دیگر سات افراد زخمی ہوئے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ سیاٹل کی پائک پیلس مارکیٹ تھرڈ ایونیو اور پائن سٹریٹ کے قریب پیش آیا ہے یمن میں سرکاری فوج کے ساتھ ایک جڑک میں ہوسی ملیشیا کے پانچ لیڈر حلاق ہو گئے ہیں ان میں بعض ایران میں متاجین ہوسی ملیشیا کے سفیر کے رشتہ دار بتائے جاتے ہیں تاہم فوری طور پر ان کے بارے میں مزید کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے اقوام متحدہ سے منسلک انسانی حقوق کے ماہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایمازون کے سربراہ جیف کا فون ہیک ہونے کے معاملے میں سعودی عرب کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان پر لگنے والے الزامت کی فوری تفتیش ہونی چاہیے ماہرین کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ وہ مسلسل ذاتی سطح پر ان لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں جنہیں وہ اپنا دشمن گردانتے ہیں فرانسیسی صدر امانویل ماکرون اسرائیل کے ایک خصوصی دورے پر مشرقی بیت المقدس پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے بدھ کے روز ایک چرچ میں بھی حاضری دی ہے اس موقع پر فرانسیسی صدر اور اسرائیلی پولیس کے درمیان نوک جونک بھی دیکھی گئی ہے جہاں فرانسیسی صدر نے چرچ کے اندر آنے والے ایک اسرائیلی پولیس اہلکار کو چلاتے ہوئے اس کی سرزنش کی ہے اور اسے چرچ سے باہر نکال دیا ہے اسپین میں آنے والے سمندری توفان گلوریا نے ملک کی مشرقی حصے میں تباہی مچا دی ہے جہاں توفان کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے اسپین میں توفان کی وجہ سے اٹھنے والی تیرہ میٹر بلند لہروں اور ایک سو چوالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں نے نظامی زندگی بھی درہم برہم کر دیا ہے گیرتے دوست مراد بلوچ آج کی نیوز گلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمج سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں